دردے دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو ورنہ کچھ کم نہ تھے اطاعت کے لیے کرو بیان اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان زبیر احمد صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زیڈ ایس نیوز میں آج ان نوجوانوں کے درمیان میں موجود ہوں جو چونڈا میں خدمت انسانیت کے جذبہ سے سرشار آج انہوں نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک موقع پر ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ کیا عظیم کارنامہ ہے چونڈا میں بہت سارے لوگ خیر خائی کا کام کرتے ہیں خدمت خلق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں انفاق فیس بی اللہ کی ایک مثال قائم کرتے ہیں لیکن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ربی الاول کے مبارک مہینہ کے اندر یہ میری نظر میں پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چمنڈا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ راشن پیکج دینے جا رہے ہیں ان غریبوں کو یتیموں کو مسکینوں کو جو مسحق افراد ہیں اور رات کی طریقی میں تاکہ کسی کو پتا نہ چلے صرف اللہ کی رضا اور اس کی خشنودی کے لیے بلکل ہمارے ساتھ اس وقت جامعہ مسجد علی مرتضی کے امامت اور خطابت کے فرائستان انجام دینے والے کو کہتا حافظ محمد فرحان عویسی حافظ اللہ تعالی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو پیکج دینے جا رہے ہیں ان کو اپنی ٹیم کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے اور ان کو کیسے یہ وین آیا کہ یہ ربیل اول کے مہینے میں عید ملادن ربی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی جوش و خروش سے نہایتی عقیدت و اعترام سے منایا جاتا ہے تو یہ بھی اس طرح منا رہے ہیں کہ ایک نئی مثال قائم کرنے جا رہے ہیں تو آئیے انہیں کی زبانی پوچھتے ہیں سلام علیکم ماشاءاللہ بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے کہ یہ ایک ڈیفرنٹ کام ہونے جا رہا ہے پہلی مرتبہ اس کی کیا وجہ ہے جی الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس دفعہ ہم جو ہے وہ محفل ربیل اول کا انعقاد بھی کر رہے ہیں ہماری جامعہ ماجید علی المرتضی میں بارہ ربیل اول تک روزانہ محفل پاک بھی ہوتی ہے اشاء کے بعد اور اس میں ہم قرآن پاک پر کے اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ گیارہ ربیل اول کی رات کو ہم صلات و تسبیح بھی ملاد نبی کی خوشی میں پریں گے اور اس کے علاوہ چھے اکتوبر کو ہماری صلانہ محفل بھی ہوتی ہے یہ ہمارے وہ صلانہ معاملات ہیں جو ہم ہر سال ہی کرتے ہیں اس سال چونکہ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں کہ جس طرح کے معاملات ہیں ہمارے اور مہنگائی کس قدر بڑھ چکی ہے ایسے غریب مستق افراد کے جو کسی کے سامنے جا کے اپنی التجاہ نہیں رکھتے ہیں وہ کسی کے سامنے درخواست نہیں کرتے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایسے بندوں کو تلاش کریں اور ان کو رات کی طریقی میں جا کے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں یہ راشن تقسیم کر کے حضور کی ولادت کی خوشی منائیں اور جن تک ہم یہ پہنچانے جا رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس یہ راشن آنے والا ہے ہم نے بیٹھ کے جو ہماری ٹیم ہے ساری دوست اب آپ ساتھ ہیں سب نے بیٹھ کے مشورہ کیا ہے گورو فکر کیا ہے کہ جو واقعی مستحق حق دار ہیں جو کسی کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھلا رہے جو سفید پوچھ لوگ ہیں در حقیقت کیا یہ پورے چونڈا کے اندر یا صرف یہاں تک ہی انشاءاللہ تعالی یہ پورے چونڈا میں دوب ساری میں آگے پیچھے ہم نے کوشش کی جہاں تک ہماری رسائی تھی جہاں تک ہم جو ہے وہ تلاش کر سکے ہیں ہم نے اپنی کوشش کی ہے تو ہم وہاں تک یہ راشن جو ہے وہ پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سلمان گرابہ بہن بھائی ہیں ان کی جو ہے وہ مدد کی جائے جتنا بھی بندہ کر سکے مختصر یہ کہ حضور کی ولادت کی خوشی منائیں بھی اور حضور کی صیرت کو اپنائیں بھی ماشا جی بالکل ہمارے ساتھ اس وقت وہ نوجوان بھی مجود ہیں جنہوں نے یہ خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہوئے اتنا راشن کا پیکج دے رہے ہیں ان کی پوری ٹیم یہاں پر مجود ہے ہم ابھی ہمارے ساتھ جو مجود ہیں وہ چودری فیاز باجوا صاحب المعروف چاند کوئت والے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ وین کیسے آیا اسلام علیکم والیکم السلام میں نے مسجد علی میں جمعہ پڑھا تھا میں نے کاری صاحب کے ساتھ بات کی تھی کہ عید ملادن نبی میرا مائنڈ کر رہا ہے اس طرح منانے کے لیے انہوں نے کیا کہا یہ صحیح کام انہوں نے کہا یہ بہترینہ مال ہے انہوں نے کہا یہ چوینڈے میں کبھی کسی آدمی نے نہیں کیا آپ یہ شروع کریں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکل ٹھیک ہے تو آپ یہ کتنے گروں کا یہ راشن پیکج دے رہے ہیں میکسیمہ میکسیمہ میں لوگ پچیس گروں کو دے رہے ہیں اس میں کیا کیا ہے اس میں ہر چیز ہے ایک ماہ کا پورا راشن ہے اچھا اور اس میں نکتی بھی دے رہے ہیں نکتی انشاءاللہ پانچ ہزار پیا دے رہے ہیں فی راشن پیکج کے ساتھ پانچ ہزار پیا انشاءاللہ فی راشن کے ساتھ پانچ ہزار پیا اچھا تو یہ رات کی طریقی میں ہی کیوں تقسیم کا رات کی طریقی میں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان آدمیوں کو پتانا چلے کہ جس کے گھر میں ہم لوگ بچا رہے ہیں ان لوگوں کو پتانا چلے کہ ہمارے گھر آج رات کو یہ کام ہونے والا ہے وہ بڑے خوش ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ تو بارہ ربیول کی بابرکت مہینے کی رات ہے نا تو پھر ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو آپ رات کے بارہ مجھے جا کے راشن دیں گے کنڈی کھٹکٹہ آئیں گے تو وہ سمجھے چورہ آگیا جب ان کو پتا چلے گا راشن آئے اور پانچ ہزار پی آئے ان کو تو خوشی آئے پہلے پریشان ہو جائیں گے کون رات کے ٹائم جی جی انشاءاللہ ہمارے ساتھ سید احمد شاہ صاحب بھی مجود ہیں اس ٹیم کا حصہ ہیں آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام آپ بتائیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں اور آپ کی ٹیم میں کتنے افراد ہیں اس میں جو ہمارے ساتھ سر فرست ہمارے امام بیئن خطیب بیئن مسجد علی کے حافظ فران ویسی صاحب اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اصد طاہر عباس کھوکر صاحب ہیں حسن قاضی صاحب ہیں افاق قاضی صاحب ہیں اور جن کی خصوصی کاوش ہے وہ ہمارے ساتھ چودری چاند باجوا مل کے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس میں اور یہ آپ کی ٹیم کس ٹائم جا کے یہ راشن تقسیم کرے گی یہ تقریبا ہم جو ہے نا یارہ بجے کے بعد نکلیں گے تو اسی دوران پھر ہمارے پاس لسٹ موجود ہے جس جس ہم نے فیملی کو دینا ہے تو پھر آج سا اے کے کر کے ہم ان کے دروازے تک جاتے جائیں گے اور ان کو جو ہے نا ابھی تک ان کو نہیں پتا کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے ان کے راشن کو تقسیم کرنا ہے یہ ہمیں خود ہی پتا ہے کہ کون ہمارے محلے میں یا علاقے میں ہم نے خود ریسرچ کیا خود ہی نام لکھیں ان کے روح خود ہی انہوں دینے بھی جائیں کیا یہ اچھا عمل بعد میں بھی جاری رہے گا کہ یہاں صرف عید ملادن نبی کے موقع انشاءاللہ یہ ہر سال رہے گا ابھی تو ہم نے کہلے کہ تھوڑی مقدار میں کیا ہے یہ پچیس گھروں کا ہے آجی آئندہ سال جو ہے ہم ہم ان سے کوشش کریں گے اسے اور بھی بڑے پر ماننے پر لے کے جائیں انشاءاللہ جی بہت شکریہ ماشاءاللہ نوجوانوں کی ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ان کا جذبہ ہے خدمت خلق کے حوالے سے اس طرح کا جذبہ اگر ہر علاقے میں ہر شہر میں ہر زلے میں ہر ڈویجن میں آل پاکستان میں ہو جائے تو امید ہے کہ پاکستان غریب کی فرست سے باہر آ جائے گا اور امیر ترین فرست میں شامل ہو جائے گا تو یہ جذبہ میں ان کا دیکھ کے ان کو سلام پیش کرتا ہوں خاص طور پر یہ جو ٹیم ہے نوجوانوں کی انہوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت پچیس گروں کا راشن تیار کیا ہے اور خاص طور پر ربیل اول کے عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ ایک جشن اس طریقے سے منا رہے ہیں کہ سیرت کو اپنائیں بھی اور سیرت کو منائیں بھی تو ہم یہاں پر ہی انڈ کریں گے بہت شکریہ ان کا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں نعرہ تکبیل اللہ اکبر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ حیدی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور برائی کے کاموں میں سے اجتناب کریں تو انہوں نے بالکل واقعی قرآن کی آیت اور پیارے آقا اللہ السلام کی حدیث کے مطابق عمل کر کے بتا دیا ہے پیارے آقا اللہ السلام کا فرمان بھی ہے خیر و ناس مینف و ناس تمہیں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ ماند ہو سود ماند ہو چاہے وہ سکھ ہو عیسائی ہو مسلم ہو غیر مسلم ہو لیکن انسان ہو یہ انسانیت کا درد رکھنے والی یہ ٹیم آج چونڈا میں ایک عظیم مثال قائم کر دی ہے ہم سب کو یہی کہتے ہیں کہ آپ بھی اس طرح صیرت اپنائیں اور صیرت منائیں بہت شکریہ اپنے محضبان زبیر عمد صدیقی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہی ہے ایسے پرورم اللہ حافظ